اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین یہ ویڈیو خاص طور پہ کشمیر کے بیروزگار نوجوانوں کے لیے ہے اگر کوئی نوجوان بیروزگار ہے اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے انکم کا وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک حلبفل ویڈیو ہونے والا ہے ناظرین ہم ویڈیو کو جو ہے زیادہ لمبا نہیں کریں گی ہم ڈیریکٹر موضوع کی طرف آتے ہیں کشمیر کے اندر کچھ مہینوں سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک جواب دیں گے خاص کر یہ سوشل میڈیا پولین فارمز پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جواب آفر نکالا جاتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مہینے کے تیس ہزار روپے گھر پہ جو ہے کما سکتے ہو وہ بھی جو ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے چھوٹا سا کام ہے اور آپ مہینے کے تیس ہزار روپے کما سکتے ہیں مگر اس کی سچائی کتنی حد تک ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ناظرین یہ جواب جو ہے پینسل نیٹراج پینسل پیکنگ کی ہے اور آج سیم ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے انہوں نے ہمیں کال کی اور وہ جو ہے کہنے لگی کہ آپ ہمارے جو ہے اکاؤنٹ میں چھے سو بیس روپے یا جو ہے فیس کی طور پر ڈالیں اور کل تک جو ہے آپ کو سامان ویگرہ ہوم ڈلیوری کے ذریعے جو گھر میں ملے گا ناظرین اب سب سے پہلی یہ کار ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا اس کے پید ہم جو ہے ویڈیو کو کنٹینو کریں گے سر کام کب تک ملے گا مجھے مورننگ میں آپ کو مہتر لے جائے گا ٹھیک ہے سر وہ سامان ویگرہ کب آئے گا مورننگ میں کل مورننگ میں کل صبح جسر وہ کیسے آئے گا کشمیر آپ کی ہوم ڈلیوری ہوگی سر سر آپ مجھے پتا سر ہلو بولیے نا سر میں تھوڑا بیجی ہوں اس لیے میں آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا جاتا سر ایک منٹ بات کرنی ہے تھوڑی سی باس ایک منٹ لگے گا ہاں بک سر یہ آپ کشمیری جنتا کو کیوں لوٹ رہے ہو ہاں آپ جنتا کو کیوں لوٹ رہے ہو آپ کو پتا ہے آپ کی بات کس سے ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے آپ کو ایک کشمیر کی جنرلسٹ سے بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے آپ اس وقت ساری نیوز چینلز میں لائو چر رہے ہو اچھا جو آپ کا یہ فروڈ سکیم ہے نا کب سے چر رہا ہے جب بتا بھائی کون بول رہا ہے فروڈ سکر رہا ہے اور کیا کر رہے ہو فروڈی تو کر رہے ہو کس نے بولا ہے فروڈ ہے میں آپ کے اکاونٹ میں پیسے ڈالوں گا اور اس کے بعد آپ او ٹی پی مانگو گے اس کے بعد جو ہے سارا اکاونٹ گائب کون بولتا ہے سارا اکاونٹ گائب ہوتا ہے آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے آپ کر کے دیکھی ہو کے نہیں سر بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ نے فروڈ کیا ہے انہوں نے تو ہمیں کال کیا ہے کہ یہ بندہ ہمارے سو فروڈ کر رہا ہے بتائیے اس کا نمبر بتائیے لے میرے کو جس کے پر روڈ کیا ہے میرے اچھا آپ اپنے کمپنی کا کوئی سیو ویو ہے آپ کا یا اچھا آپ کس پوشٹ پر کمپنی میں کام کر رہے ہو کس پد پر آپ کمپنی میں ہو میں لوگوں کو کام بتاتا ہوں لوگوں کو کام بتاتا ہوں اور آپ کا اونر کون ہے اونر آپ کا سارا ہے اپنا اچھا جب میں نے نیٹراج کمپنی اوفیشل سے بات کی وہ تو بول رہا ہی کہ ہماری طرف سے کوئی جاب نہیں ہے کون بول رہا تھا نیٹراج کمپنی والے بول رہے ہیں کہ ہماری طرف سے لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے ہم نے کوئی جواب آفر نہیں نکالا ہے اچھا تو آپ لوگوں کو کیوں ٹھگ رہے ہو دیکھو آپ اس ٹائم نیوز کشمیر کے نیوز چینلز پر لائیو آ رہے ہو آپ کی بات اس ٹائم لائیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیوں ٹھگ رہے ہو نیٹراج کمپنی والے بول رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جواب آفر نہیں آپ نے تو سنھی لیا ہوگا کہ لاسٹ میں اس نے فون ہی کٹ کیا جب میں نے بولا کہ آپ کی ویڈیو اس ٹائم وائل ہو رہی ہے آپ کی ویڈیو لائیو آ رہی ہے تب جو ہے یہ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہو اس نے جو ہے نمبر سجاف رکھا ہے اور اب یہ جو ہے آپ فون ریسیو نہیں کرتا ہے اور اس کے باہرے میں ہم نے جو ہے نیٹراج کمپنی کے آفیشنل سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیٹراج کی طرف سے کسی کو یہ جواب آفر نہیں دیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو مہینے کی تیس ہزار روپے گھر پر جو ہے بیٹھے دیں گے تو جہاں تک کہ پیکنگ کے حوالے سے بات ہے کہ نیٹراج سے میں نے ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایس کمپنی میں جو ہے پیکنگ ہوتے ہیں مشنوں سے پیک ہوتے ہیں باقی کسی کو جو ہے گھر بیٹھے یہ جو نہیں مل سکتے ہیں نہیں ہم ایسا آفر کرتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سب بھراد ہے اور نیٹراج کمپنی نے جو ہے سائبر سل میں بھی جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ ڈالی ہے اور ہم نے بھی جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ ڈالی ہے اور اب سب سے پہلے نیٹراج پنسل والوں کی جو ہے یہ کاریکارڈنگ سنیے جس میں یہ صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی جاب نہیں دی جا رہی ہے یوت کو جی جی سر بہت سارے لوگوں کا پیسہ جا رہا ہے دین میں ہم لوگ دو دو لاکھ کا فراد نکال رہے ہیں دو دو لاکھ جی میں آف کی طرف سے ہم پھر سے ایک بار کانفرمیشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جتنے بھی نیٹراج پینسل کی بائرے میں جو لوگ جواب کی افہا فیالا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں گے کیا مام وہ سب ہی صحیح ہے کی نہیں پر یہ تو سب فراڈ والا کر رہا ہے نا ایڈوٹیس سر جی میم آہ نیٹراج کی جو افیشل کمپنی ہے اس کی طرف سے لوگوں کو کوئی جواب آفر نہیں دیا جا رہا ہے نہیں نہیں سر سب مال جو ہے فیکٹر میں بنتا ہے فیکٹر میں پیکنگ ہوتا ہے فیکٹر کے بہار مال جاتا ہے نہیں پیکنگ ہوتا تو ہم لوگ گھر پہ جا کے بیٹھ کے پیسہ ہزار کماتے نا سر بلکہ یا آکر بھی تیس ہزار نہیں دے رہی ہی سیلری ہمیں کمپنی جس کا بھی فون آئے گا ہم لوگ اس کو بولتے کی پیسہ آدھارکار پینکڑ مت دیجئے کیونکہ آدھارکار بھی یوز کر سکتے ہو آگے آپ کا بلکل میم برابر نا کوئی بھی پرسنل ڈاکومنٹ دینے کے پہلے چار بار سوچنا چاہیے اور یہی کہ نیٹراج آپ کو جواب نہیں دے رہی ہے یہ جو بھی ہے فراڈ ہے اوکے میم بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کی یہ لوگ کشمیری یوت کو ٹارگٹ کیوں بنا رہے اسی کو یہ سیلیکٹ کیوں کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جانتے ہیں کہ جینڈ کے کے اندر یوت جو ہے بے روزگر بیٹھا ہوا ہے یوت کے پاس کوئی روزگر نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے اپنا شکر چھنتے ہیں کیونکہ یوت اب مجبور ہو رہا ہے کہ اپنا روزگر وہ کہاں سے دونے میں اپنے کشمیری نوجوان بائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان سبھی چیزوں سے باز آئے وہ ان سبھی چیزوں میں جو ہے نہ پڑے کیونکہ وہ آرٹی بے روزگر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے جو ہے ان کو اور پرابلم ہوگی یہ سکیمورز یہ فراڈسٹ لوگ جو ہے آپ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں باقی یہ آپ کو کوئی جواب پروائیڈ نہیں کریں گے ان کا جو ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کو جواب دینا یہ صرف آپ کو جو ہے ٹھاگنا جانتے ہیں اور جب میں نے اس بات کی آپ خود بھی آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ پہلی اچھی سے بات کر رہا ہے اور بورا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا اور بعد میں جب میں نے اسے کہا کیا پتا ہے آپ کے ساتھ اس ٹائم بات ہو رہی ہے اور اس نے فون ہی کاٹ دیا تو اگر آپ کو بھی کوئی ایسی کال آئے جس میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جواب پروائیڈ کریں گے ہم آپ کو جو ہے اتنی سیاری دیں گے آپ کو گھر بیٹھے کام کرنے کرنا کچھ نہیں ہے تو آپ جو ہے ایسی بات کو اگنور کریں موسیقی